آنکھوں میں عشق لب پہ ہسی چاہتا ہوں میں جو آپ چاہتے ہیں ناظرین میں ہوں بسم اللہ افتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نولی چینل آج میں آپ کے سامنے جو مضمون پیش کروں گا اس میں میں بات کروں گا اردو کے مشہور و معروف شائر علامہ اقبال کا جو ہیں ان کی ایک نظم ہے لینن خدا کے حضور میں اس کا مرکزی خیال ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اس نظم کا علامہ اقبال ہیسے شائر ہیں جو جس ٹائم پر جس بقت علامہ اقبال کے نظمیں لکھ رہے تھے یا نظم گوئی میں اپنے نام پیدا کر رہے تھے اس ٹائم پر پورے وشو میں پورے دنیا میں ایک سوچ ایک بچار دھارا چلی تھی جس کو کہتے ہیں سوسولیزم تو اس کو اردو میں اشتراقیت کہتے ہیں سوسولیزم میں بہت خرابیاں بھی تھی کچھ اچھائیوں کے ساتھ اس میں خرابیاں بھی تھی اس کو چلانے میں سب سے زیادہ جو اہم بھومی کا نبھائی ہے اہم جو اپنا ساتھ اس میں دیا اس میں جو سب سے آگے لیڈرسپ جس نے کی تو اس میں مارٹن لوتر ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ جو ہیں کالماکس ہیں سب سے زیادہ کالماکس کا اس میں کھیل لہا اسی سے مطالق اس میں جو برائیہ ہیں اس سے مطالق مائی اقبال جو ہیں پربابت ہوئے اور اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اس بجا سے ایک نظم لکھی تھی جس میں ایک جو ہے شخص ہے جو اس کے دماغ میں بہت خیال چل رہے ہیں سوال چل رہے ہیں جن کو وہ پوچھ رہا ہے اس میں ایک گفتگو بتائی گی اس کے اندر کے جو جذبات ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے اور یہ کیا کرتا ہے علامہ اقبال اشتراقیت کو اس کی خرابیوں کے ہوتے ہوئے بھی پسند کرتے تھے یعنی وہی بات میں نے کہی اشتراقیت ہے سماج بات جیسے سامنے بات کہتے ہیں اس میں تمام خرابیوں ہونے کے باوجود جو ہے علامہ اقبال اسے پسند کرتے تھے کیونکہ اس نظام میں کیا ہے اسلام کے نظریہ اور دبے کچلے انسانوں کے لیے بھی ہمدردی رکھنے میں اسلام سے بہت حد تک قریب ہے یعنی اسلام جو ہے وہ غریب دبے کچلے لوگوں سے جس طرح سے دل محبت رکھتا ہے اور ان کو براوری کا حصہ دینے کی بات کرتا ہے مذہب اسلام اسی طرح کی یہ بیچار دھارہ تھی جو اس ٹائم پر تمام ملکوں میں چل لیتی اس طرح اقیت جسے اردو میں وہ ہندی میں سامنے بات کہتے ہیں اور انگلیس میں سوسیلیزم تو اب اس میں کیا ہوا یہ مذہب کے بہتی قریب ہے اسلام مذہب جو اسلام مذہب ہے اس کے قریب ہے اپنی نظم لینین خدا کے حضور میں علامہ اقبال نے لینین کے کردار اور خدا کی بارگاہ میں اس کی معروضات کے ذریعے سامراج اور بے دینی کو تنقید بنایا ہے یعنی جو سامراج ہے سامراج بولے تو جو کہتے ہیں ایکنونیزم ہے ایکنونیزم کہتے ہیں ارثک لوگ جو مضبوط ہیں سرمایہ دار جو ہیں ان کے خلاف ایک پروپگنڈا چلایا گیا تھا سامراج بات کی طرف سے کہ ہر انسان کو براور کی نظر سے دیکھنا چاہیے یہ مذہب اسلام کہتا ہے اور وہ بیچار دھارہ بھی اسی سے میچ کھاتی ہوئے اسی سے مطالق اسی سے پربابت ہو کر متاثر ہو کر اللہ مہ اقبال کی نظم ہے اور کیا کہتے ہیں تنقید بنایا ہے انہوں نے تنقید کی ہے اور مغربی تہذیب کا جو ہے مغربی تہذیب کا پردہ فاش کیا ہے مغربی جو تہذیب ہے اس کا پردہ فاش کیا ہے نظم کے ابتدا میں لینن خدا کے حضور میں حاضر ہو کر یہ اقرار کرتا ہے کہ میں پہلے تیرے وجود کا قائل نہ تھا اس کی بجھا میرا سائنس دان ہونا تھا یعنی جو شخص ہے لینن وہ پہلے تو سائنس دان ہونے کی بجا سے بیگیانک ہونے کی بجا سے ریسرچر ہونے کی بجا سے کیا کر رہا تھا کہ وہ خدا کو مانتا نہیں تھا اس کے بجود کو نہیں مانتا تھا لیکن بعد میں اب کیا کہہ رہا ہے یہی بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری اقل تسلیم نہیں کرتی تھی کہ وحیول جو ہے جو خدا ہے یا خدا کی خدا پرستی یہ کیا ہے خدا کا وجود کیا ہے لیکن آج میں یہ جان چکا ہوں کہ تیرا وجود دنیا میں ہر جگہ ہے اسے پہچاننے کے لئے صرف نظر چاہیے ایک چیز یاد رکھنا کہ جو سننی حضرات ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ہر جگہ اس کا بجود جو ہے وہ ہر جگہ ہے خدا ہر جگہ موجود ہے اور جو صوفی سمپردائی کے لوگ ہیں صوفیزیزم کے لوگ ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا ہر چیز میں ہے یاد رکھنا یہاں پہ فرق تھوڑا سا یاد رکھنا وہ کہتے ہیں کہ خدا ہر چیز میں خدا ہے خدا کا وجود ہر چیز میں ہے اور سننی جو حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا جو ہے ہر جگہ ہے تو ہر جگہ ہے یا ہر چیز میں ہے بس یہ ہی یاد رکھنا تو یہ کہتا ہے کہ تیرا وجود ہر جگہ ہے اس کے بعد میں میری اقل بار بار آگے کہتا ہے میری اقل بار بار مجھے غلط راہ دکھاتی رہی ہے اور عالم آخرت کو میں پادریوں کے ذہنوں کی خرافات سمستا رہا اب پادری کیا پادری عیسائی جو دھرم ہے کرشن دھرم ہے جن کی مذہبی کتاب جو ہے وہ بائیبل ہے اور اس پہ جو کہتے ہیں زاہد جو ہوتے ہیں خدا پرست جن کو کہتے ہیں اسی طریقے سے عیسائی دھرم جو ہے اس میں پادری ہوتے ہیں جیسے مسلم دھرم ہے اس میں مولانا ہوتے ہیں مفتی ہوتے ہیں کاری ہوتے ہیں اس تیز طرح سے ان میں بھی کٹیگری پادری ہوتے ہیں تو پادری ایڈیشن الگ چیز ہوتی ہے پادریوں کے کہہ رہا ہے کہ ان کے ذہن کی ہم خرابی سمجھتے تھے کہ یہ جنت ہے جہانم ہے پیراڈائز ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ خرافات کی چیزیں ہیں ان کے دماغ کی پیداوار ہے یہ لینین کہہ رہا ہے لیکن آج میں نے تجھے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے جسے میں جھٹلا نہیں سکتا ان سب کے باوجود بھی میرے دل میں چند شکوک اور شہبات اب بھی جگہ پا رہے ہیں یعنی کچھ شعبہ میرے دماغ میں دل میں اب بھی چل رہا ہے اور ان کا میں جواب تجھ سے ہی چاہتا ہوں مجھے بتا تو کن لوگوں کا خدا ہے مشرق بالوں کا یا مغرب بالوں کا مغرب قوم تو بد پرستی میں غرق ہے مغرب قوم بولے تو یہی عیسائی دھرم کے لئے کہہ رہا ہے اپنی طرف جو ملک ہے ان کے لئے کہہ رہا ہے کہ یہ اس میں غرق ہیں کس میں بد پرستی میں ان کے یہاں گرجاؤں سے زیادہ اہمیت بنکوں کی ہے اور وہ اپنے علم و حکمت کے ذریعے غریبوں کا خون چوس رہے ہیں یہ کون تھے یہ تھے کلین برگ کے جو لوگ تھے بنکوں تو یہ کلین برگ کے لوگ تھے جو اردو میں کہہ سکتے ہیں یہ سرمایہ دار تھے بہت بڑے جو غریبوں کو لگاتار غریبوں کا ان پر ظلم کر رہے تھے ان کا شوشڑ کر رہے تھے تو کہہ رہا ہے تو ان کا خدا ہے یا پھر غریبوں کا خدا ہے اگر غریبوں کا خدا ہے تو ان کی مدد کیوں نہیں کرتا یہ سوال وہ اپنے پیدا کرتا ہے اور کہتا ہے یہ خون چوس رہے ہیں وہ زبان سے تو انصاف اور مساوات کا درس دیتے ہیں وہ زبان سے کہہ رہا ہے یہ لوگ جو کلین برگ کے لوگ ہیں جو اوچے کلاس کے لوگ ہیں جو پیسے بارے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ انصاف اور مساوات کا درس تو دیتے رہتے ہیں اونچ نیچ کی باتیں نہیں ہونی چاہئے یہ درس دیتے رہتے ہیں لیکن عمل ان کے بلکل برعکس کرتے ہیں مغربی عوام کی یہ سنگ دلی اس بجا سے ہے کہ انہوں نے آسمانی پیغام یعنی خدا کے پیغام کو چھوڑ دیا ہے اور سائنسی علوم کو اپنا لیا ہے جو انسان کو مردہ دل اور بے ضمیر بنا دیتا ہے لینین سوچتا ہے کہ نظام جو سرمایہ دارانہ ہے بہت دنوں تک رہنے والا نہیں جلد ختم ہو جائے گا آخر میں لینین خدا سے مزید پوچھتا ہے کہ اے خدا تو بہت انصاف پسند ہے تیری دنیا میں مظلوم اور غریبوں پر کب تک ظلم ہوتا رہے گا اور یہ سوچ یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے کب تک یوں ہی چلتا رہے گا دنیا کے لوگ اس دن کا بڑی بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں جب ظلمتوں کو اس سرمایہ دارانہ نظام سے چھٹکارہ ملے گا اور ظالموں کا بیڑا تبہ برواد ہوگا تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب میں سسری زبان میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ پورے بشو میں اٹھارہ سو ستاون سے لے کے اسے پہلے بھی جب نیپولین بونا پارٹ ہوا نیپولین بونا پارٹ سے پہلے سے کولین برگ اور نیمن برگ کہنے کا مطلب سرمایہ دار اور غریب کے بیچ میں بہت زیادہ فاصلہ پیدا کیا تھا جس میں سب سے بڑا اہم رول ادا کیا وہ مذہب نے کیا تھا اور یہ جو ہے یوروپ میں ستر اسی جو ملک ہیں ان میں سبھی میں ایک ہی طرح کا نظام فیلہ ہوا تھا جس میں لگا تار کانٹی نیو کولین برگ کے لوگ نیچے بالے طبقے کے لوگوں کو غریبوں کا ظلم کر کے پیسہ جمع کراتے تھے اور یہ کھیل کون کرواتے تھے کہ دھارمی کر بہت لگا دیے گئے تھے پادریوں کے ذریعے جس کو ختم کرنے کے لیے ایک جو ساہت کار تھے اور جو شاعر تھے انگریزی کے یا اس کے علاوہ جو سائنس دان تھے ان لوگوں نے ایک پروپگنڈا چلایا جس کو سام میں بات کہتے ہیں سماج بات کہتے ہیں یا سماج بات کہتے ہیں انہیں اتحاد بنایا اور اس کے بعد میں کلین برگ کو کھاڑ کر پھیکنے کا پروپگنڈا چلایا اسی بجہ سے کہ ان کو پادریوں اس میں سب سے بڑا رول پادریوں کا تھا جو دھارمک تھے جو مذہبی لوگ بڑے پدو پر تھے مولانا ٹائپ کے انگریزوں میں جو ہوتے پادری جیسے مسلم دھرم میں تو عالم حافظ ہوتے ہیں اس طریقے سے لیکن عیسائی دھرم میں جو کرشن دھرم ہے اس میں جو پادری تھے ان لوگوں کو کھٹا کر کے اسی بجہ سے ان کو بھر کے وینٹ سٹی میں لے جا کے چھوڑ دیا گیا تھا وہی دنیا کا سب سے چھوٹا ملک بھونا پاد تھا پھر اس کے بعد میں کئی حکمران ایسے ہوئے جنہوں نے ان کو جڑ سے اخھار کر پھیکا اور کوپر تھا جو برا چلن تھا اس کو ختم کر دیا اسی پہ یہ نظم لکھی ہے لینین خدا کے حصور میں یہ علامہ اقبال جس میں انہوں نے اسی معاشرے اسی سماج کا ذکر کیا ہے اس کے بعد میں ہی اسی سے پرحابت ہو کر اسی سے متاثر ہو کر ہندوستان میں ترقی پسند تحریک کی بنیاد ڈالی گئی تھی ممید کرتا ہوں آپ کے سمجھ میں آگیا ہوگا اب پھر ایک نئی نظم یا کسی نئے ٹوپک کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک شکریہ خدا